بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ تو اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا تو میں اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے آتی رہوں گی تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بیف کورما بیف کورما کے لیے چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیں یہ حاف کے جی بیف لے لیا تھا یہ ایک ٹوماٹر لے کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس میں تین ہری مرچے شامل کی ہیں چار سے پانچ جووے لیسن کے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا تھا اور آئل لیں گے ہسپے ضرور ہے تین سے چار ڈیبل سپون دہی لیں گے یہ فرائی پیاز لے کر اس کا پیسٹ بنا لیا تھا یہاں پہ ہاف ٹی سپون لیں گے دھنیا پاورڈر نمک لیں گے ہسپے ضرور ہے ہاف ٹی سپون لیں گے ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون لیں گے سرخ مرچ پاورڈر سابت گرم مسالوں میں سے یہ ہاف ٹی سپون سابت زیرہ ہے اس میں دو الائچی ہے دو یہ موٹی الائچی ہے اور تین سے چار اس میں لونگ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے دو ٹکڑے دارچی نکے اور پانچ سے چھے اس میں سابت مرچے تو چلیں اب اس کو بانانا سٹار کرتے ہیں اب اوائل کرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پہ ہم شابل کریں گے ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ اسے تھوڑی سی دیر کے لئے پائے کریں گے یہاں پہ اوائل میں نے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے کیونکہ کورمے میں اوائل زیادہ ہی ڈلتا ہے لیکن آپ لوگ اگر چاہیں کم استعمال کرنا چاہیں تو آپ کم ڈال لیجئے گا اب یہاں پہ میں آپ شامل کر دوں گے ساتھ ہی گوشت اچھی طرح سے مکس کریں گے لائم کو ہائے رکھیں گے یہاں پہ ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے تمام سابت گرم مسالے ہم کھوٹ دیر کے لئے اس کی بنائی کریں گے اب یہ ادھرک لیسن کے پیشت کے ساتھ کافی دیر سے گوشت کی بنائی ہو چکی اچھی طرح سے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے بھٹی مکالے نمک اٹ کریں گے پاک میں ڈالیں گے خالدی پاودر شامل کریں گے اور سورک کلچے شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ان سپیزوں کو مکس کریں گے ہم مسالوں کے ساتھ گوشت کو پکتے ہوئے دو منٹ ہوتے کے اب یہاں پہ ہم شامل کریں گے تماتے شامل کریں گے تماتے کے ساتھ میں دین کے لئے بنائی کریں گے اب ہم شامل کریں گے دین اور دین کے ساتھ بھی مچھے طرح سے گوشت کی بنائی کریں گے دین دین کے ساتھ ہم شامل کریں گے پیاز کا پیسٹ مزید مزید تین سے چار منٹ کے لئے ہم اسے پکائیں گے اور ہم شامل کریں گے ہم شامل کریں گے تو ہم شامل کریں گے ہوشت کریں گے اور یا ہم شامل کریں گے یہاں پہ شامل کریں گے ہم دھنیا پاؤڈر ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے پانی تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے تکریباً چالیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے درمیانی آنچ پہ یہی تو ہمارا کورما تیار ہو چکے اگر آپ ککر میں بنائیں تو اس میں بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے چلی اب اس کو ڈش اوٹ کر لیتے ہیں جی تو یہ ہمارا کورما بیف کورما تیار ہو چکے ہیں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا یہ آپ کو کیسا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی